میں دیکھا کہ ہم لوگوں نے ایک ھٹی ایمل کے جو پیج ہوتا ہے اس کے اندر کوڈنگ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور ہم نے فوکس کیا تھا کہ باڈی کے اندر بی جی کلر بغیرہ اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور بول ٹیگ مطلب ایک نیا مطلب ٹیگ پڑھا تھا کہ بول ٹیگ ہم لوگ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے سو بی جی کلر ہم لوگ ختم کر لیتے ہیں تاکہ ٹیگ جو ہیں وہ مطلب ان کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ پرومیننٹ ہم لوگوں کو نظر آسکے بولٹ کے بعد نیکس ٹیگ ہے اٹیلیک ہے سو اس کے اندر ہم لوگ جو بھی ٹیکس پر کارے لکھیں گے وہ اٹیلیک ہو جائے گا میں نے یہاں پر صرف سامپل ٹیکس لکھا سامپل ٹیکس لکھنے کے بعد میں نے جیسی اسے ریفریش کیا یہاں پر جا کے میں نے جیسی اسے ریفریش کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سامپل ٹیکس تھا یہ تھوڑا سا اٹیلیک سائز ہو گیا ہے اٹیلیک سائز ہو لینے کے بعد یہاں پر ابھی تھوڑا سی چیز کلیر نہیں ہو رہی ہے کہ مطلب وہ ٹیکس اس کے ساتھ ہی چڑھا ہوا ہے تو ہم لوگ یہاں پر لائن بھی چینج کر لیتے ہیں سو لائن چینج کرنے کے لئے یہاں پر جا کے آپ لوگوں کو لکھنا پڑے گا بی آر ٹیکس بی آر ٹیکس لکھ لینے کے بعد جیسی میں جا کے ادھر ریفریش کیا سو اس نے کیا کیا آٹومیٹکلی لائن چینج کر دی جتنی دفعہ بی آر لکھتے جائیں گے اتنی دفعہ کیا ہوگا لائن چینج ہوتی جائے گی اس کے بعد نیکسٹ آگیا ہے انڈرلائن ٹیکس یو ٹیکس میں نے جسٹ انڈرلائن لکھیا انڈرلائن لکھنے کے بعد میں نے یہاں پر بھی جا کے بی آر ٹیکس استعمال کر دیا بی آر ٹیکس استعمال کر لینے کے بعد میں بروزر میں گیا ہوں بروزر میں جا کے میں نے یہاں پر ریفریش کیا سو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو بھی ٹیکس تاں کیا آگیا انڈرلائن کے فورمٹ انڈرلائن ہو کے آگیا اسی طریقے سے یہاں پر میں نے دوبارہ تک استعمال کیا ہے بیئر تک استعمال کر لینے کے بعد یہاں پر ایک اور تک استعمال کیا that is big اور big کے اندر میں نے جس سمپل ٹیکس لگ دیا سمپل ٹیکس لینے کے بعد اسے سیف کیا سیف کرنے کے بعد یہاں پر جاکہ ریفریش کیا سو نارمال جو فانٹ چل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو نارمال فانٹ چل رہا ہے اس سے یہ تکس بڑا ہوکے آگیا لیکن بولڈ نہیں ہوا صرف فونٹ کے سائز میں اضافہ ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پر پھر میں نے دوبارہ سے بی آر لکھا بی آر لکھ لینے کے بعد یہاں پر میں نے small ٹیگ استعمال کیا small ٹیگ استعمال کرنے کے بعد یہاں پر میں نے آکے ریفریش کیا ریفریش آنے کے بعد اب دیکھیں کہ جو نارمل ٹیکس تھا اس سے جو ٹیکسٹ ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے مطلب small ہو گیا ہے اچھا اسی طریقے سے یہاں پر میں نے اگین بی آر استعمال کیا بی آر استعمال کر لینے کے بعد next paragraph جو نارمل ہی ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ٹیکس بغیرہ لکھنے کے لئے کوئی بھی پیرا گراف لکھنے کے لئے میں نے یہاں پر فیلحال کوئی بھی لکھ دیا کہ some and are both friends یہاں پر میں نے کوئی بھی ایک سامپل ٹیکس لکھ لیا فیلحال میں نے اس کو سیف کیا سیف کر لینے کے بعد یہاں پر جا کے میں نے ریفریش کیا ریفریش کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریفریش کیا سو ریفریش کرنے کے اس میں دیکھیں کہ یہ جو ٹیکس تھا وہ کس میں آگیا سینٹر اس میں آگیا سینٹر میں آ جانے کے بعد میں نے جا کے یہاں پر align کو میں فردر چینج کر سکتا ہوں میں نے یہاں پر write کر دیا write کر دینے کے اس میں میں یہاں پر جا کے جیسی ہی ریفریش کیا وہ جو ٹیکس تھا وہ بلکل right side پہ جا کے وہ ہو گیا اسی طریقے سے by default اس کے اندر left ہی ہوتا ہے جو ہم لوگوں نے بلکل start کیا تھا in case کے اگر ہم لوگ align نہیں لکھتے تو یہ automatically جو text ہوگا وہ align left ہی ہوگا refresh کیا refresh کرنے کے اس میں یہ بلکل پہلے پہلے state پہ آگیا جہاں سے ہم لوگوں نے start کیا تھا اسی کے اندر ایک اور alignment ہے justify save کیا in case اگر آپ لوگوں کا text بہت بڑا ہے اور وہ line سے cross کر رہا ہے سو یہ کام یہ کرے گا کہ جو starting اور جو ending ہے اس کے اوپر text جو ہے وہ pure align ہوگے آجائے گا اور وہ آپ کو reasonable دیکھنے بھی اچھا لگے گا یہاں پر پھر ہم نے again br tag لگتا ہے